اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سمین الشفاتی بی فاؤنڈیشن کی طرف سے میں حکی محمود خٹک ایک نئے نسخہ کے ساتھ حاضر ہوں سمین الشفاتی بی فاؤنڈیشن کی ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک آسان ترین اور موسر ترین نسخہ جات پہنچا سکے سمین آج ہم آپ کو مردانہ طاقت جوانے کی حوالے سے ایک نئے نسخہ دے رہے ہیں سمین ٹاپک پہ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے عرض ہے کہ الشفاتی بی فاؤنڈیشن کو سبٹائب کریں بیل نیٹیفکیشن کو آن کریں ہمارے کلپ کو لائک کریں اور اپنے عراق کمنٹ کے ذریعے ہم تک پہنچاتے رہیں تاکہ ہم آپ کے عراق کے داب ایک ویڈیو بنا سکیں سمین کرنا ایسا ہے کہ پیاز لینا ہے پیاز چاہے سفید ہو چاہے سرخ اس کو لنگری میں یعنی کرل میں اس کو کوٹنا ہے اس کو کوٹ کر پھر ایک صاف کپڑے میں اس کو نہ چوڑیں اور اس کا ایک لیٹر پانی آسل کر لیں شہد آدھا کلو خالص لے لیں اور موسی صفید یہ موسی صفید کا پونڈر ہے اس کو ایک پاؤ پیاز کا پانی ایک لیٹر شہد آدھا کلو اور موسی صفید ایک پاؤ کرنا ایسا ہے کہ پیاز اور شہد کو ایک کلیدار برتن میں ڈال لیں اور نرم آگ پہ رکھ دیں اس کو نرم آگ پہ پکاتے رہیں اس وقت تک پکائیں کہ پیاز کا پانی شہد میں جذب ہو جائے اور شہد باقی رہے اس کے بعد پھر اس کو نیچے اتارنا ہے اور پھر موسی صفید کا پونڈر اس میں مکس کر لیں اچھی طرح اس کو ہلائیں تاکہ موسی صفید کا پونڈر اس کے اندر اچھی طرح کھل ہو جائے بس دوائی تیار ہے سمعین اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ نو گرام سے پندرہ گرام تک ہسپی عمر اور ہسپی طاقت صبح اور شام ایک کپ دودھ کے ساتھ اگر دودھ نہ بھی ہو تو ویسی بھی اس کو لے سکتے ہیں اس کا استعمال آپ چالیس دن جاری رکھیں یہ تو ہو گیا کانے کا نسخہ اور لگانے کے لیے ایسا کرنا ہے کہ پچیس گرام شہد اور بارہ گرام ہی رہیں دونوں کو کرل میں ڈال کر اس کو خوب اچھی طرح کرل کر لیں تاکہ یک جاؤں جائیں یہ ہم نے یک جاؤں کیا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ شہد بارہ گرام یہ تو ہم نے زیادہ بنایا لیکن آپ کو جو ضرورت کی طابق بتا رہے ہیں اپنے پچیس گرام شہد اور بارہ گرام ہنگ ان کو کرل میں ڈال کر خوب اچھی طرح ملم بنانا ہے پھر اس ملم کو رات سوتے وقت عضو تنال صلی سرے کو چوڑ کر اور نیچے پر شاپ کی نالی کو چوڑ کر اس پر لگانا ہے اوپر پلاچیک بانھ لیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو یا اگر ارنڈ کا پودا ہو نزدیک تو اس ارنڈ کا پتہ بانھ لیں اور صبح نیم گرم پانی سے دو ڈالیں اسی کے ساتھ جب یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ استعمال کریں گے دوران استعمال ہم بستری سے پریز کرنا ہے کنڈی اور ترسچوزی سے بھی پریز کرنا ہے اور سبزی کے استعمال رکھیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چالیس دن کے بعد آپ پہ نئی جوانی نیا طاقت آ جائے گا اور بڑاپا ختم ہو جائے گا سمہیں ایک دفعہ پھر عرض ہے کہ ہمارے کلپ کو لائک کریں اور ہمارے آسان نسخجات کو یار دوستوں سے شیئر کرتے رہیں تاکہ وہ بھی ان سے پورا پورا فائدہ اٹھا سکیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ